موسیقی اس میں انہوں نے کہا کہ صرف اس میں پاکستان تحریک انصاف نہیں ہوگی بلکہ عام لوگ فیملیز بھی خواتین بچے سب ہی اس کے اندر شرکت کریں گے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سے جو ارلی الیکشنز کے جو انتخابات کے حوالے سے عمران خان صاحب کی ایک ڈیمانڈ ہے کیا وہ پوری ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی سیاست کے اندر ہم نے پچھلے دنوں کے اندر دیکھا کہ جس طرح جس طرح گرمی بڑھ رہی ہے سیاسی محول کے اندر بھی درجہ حرارت ب� بات آخر کہاں تک جائے گی یا وقت کے ساتھ ساتھ فیزل آؤٹ ہو جائے گا معاملہ تھنڈا ہو جائے گا اسی پہ ہم بات کریں گے آج ہم نے تجزیہ کاروں کو دعوت دی ہے سینہ تجزیہ کار ہیں آج ہمارے پینل کے اندر انٹرڈکشن کراؤں گا ہمارے ساتھ سینہ تجزیہ کار سنہ بچہ صاحبہ جوائن کر رہی ہیں سینہ تجزیہ کار اور انکر پرسن آئیشہ بک صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے دوست اور سینہ تجزیہ کار آ عادل شازیب صاحب بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ تمام پینلس کا بہت شکریہ آئیشہ میں آپ سے سب سے پہلے آغاز کروں گا آپ نے ایک بڑا زبدست انٹرویو کیا پرویزل آئی صاحب کا بھی اس کے اوپر بھی آگے چل کے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں لیکن عید کے بعد ظاہری بات ہے جو کچھ بھی اس وقت پولٹیکل ایکٹیویٹی ہے اس پر فوکس رہے گا کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیا عمران خان صاحب جو ڈیمانڈز کر رہے ہیں ارلی الیکشنز کی جو بات کر رہے ہیں اور اسلامباد جانے کی جو بات کر رہے ہیں کتنا وزن آپ کو نظر آتا ہے یا آپ کے خیال میں ایک پولٹیکل سٹنٹ ہے ایک دن کا دو دن کا شو ہوگا کہانی اس کے بعد ختم ہو جائے گی یا دس ٹائم ایکچولی عمران خان صاحب مینز بزنس منصور بہت شکریہ آپ کا عمران خان صاحب ایکچولی صرف جو انہیں بیانیاں بنایا ہے گزشتہ ایک ماہ کے اندر اس کو کیش کرانے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں اور وہ جو آزاد خارجہ پولیسی اور بیرونی سازش کسی حد تک لوگوں نے اسے بائے کیا ہے یہ سروائیب نہیں کرے گا بیانیاں انہیں لانگر رن ارلی الیکشن کی وہ بات کر رہے ہیں وہ خود کنفیوزد ہیں وہ اداروں پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں پاکستان تحریک امساف عمران خان صاحب کوئی ادارہ نہیں چھ جس کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا جا رہا ہو جس پر آواز نہ اٹھائی جاری ہو عدم اعتماد کا اظہار نہیں کیا جا رہا ہو تو سمجھ سے باہر ہے الیکشن کس سے مانگا جا رہا ہے الیکشن ہوگا کس طرح پہلی بات تو یہ نظام سے آؤٹ ہوئے ہیں عمران خان صاحب اس وقت اور نظام سے آؤٹ ہونے کا مطلب تو کہیں یہ دکھتا نہیں ہے کہ دو ماہ بعد وہ واپس اس نظام کا حصہ بن جائیں گے وہ صرف بہران پیدا کرنا چاہ رہے ہیں ایک معاشی بہران تھا جسے وہ لے کر کھڑ آگے سے رسٹرینٹ دکھائی دے رہا ہے پارلیمان پر اعتماد نہیں ہے استیفے دے کے باہر کھڑے ہیں الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں استیفہ دے دو عدلیہ کے اوپر سے جو فیصلے آ رہے ہیں ہر فیصلے پر ابھی جو پنجاب میں جو کچھ ہو گیا بھرپور طور تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے پی ٹی آئے توہین کرنے سے بھی باز نہیں آ رہے جس طرح کی گفتگو اس وقت کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا ان کو الیکشن کی طرف بھی کوئی کلیریٹی ہے وہ مکمل طور پر چیزوں کو اپنے ساتھ فال کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں وہ جگہ جہاں سے انہیں رسٹرینٹ کیا جا رہا ہے جواب نہیں دیا جا رہا ان کے صبر کو آزنوایا جا رہا ہے شاید آئین و قانون کے ساتھ وہ جس طرح کھیل چکے ہیں یہ اپریل کے مہینے میں اب میرا خیال سے آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آئے گا کہ آئین و قانون اپنی جگہ پر سٹینڈ آؤٹ کرتا اور کھڑا ہوتا کہ انہف از انہف آپ کو پارلیمان میں جانا ہے آپ کو جمہوری طور پ اگر آپ اپنے طور پر چیزوں کے ساتھ جو میں سب کر رہے ہیں سیچویشن کو جو آپ کے سامنے رہی چاہے وہ قومی اسیمبلی تھی یا پنجاب کی اسیمبلی رہی آخری وقت تک جب تک چیزیں تھی آپ کے ساتھ نہ نمبر آپ کے ساتھ تھا وہ چمپے رہے ہیں کرسیوں کے ساتھ ہر جگہ پر عدلیہ کو آنا پڑا اور پھر اس پر عدلیہ کو مزید تنقید کہ آپ کیسے آئے آپ رات کو کیوں بیٹھے آپ نے فیصلہ یوں کیوں دیا آپ نے فیصلہ وہ کیوں دے دیا ایک جوڈی تھی ہے بہت خوش تھی اس تمام معاملے سے آپ ان کو فیور نہیں کر رہے تو یہ ہمارے نظام کا حصہ بن گیا ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کو فیصلے طور طریقے اور طرز اپنے حساب سے چاہیے جب آپ ہو اور اسے پی ٹی آئی کا قصور بھی نہیں ماظرت کے ساتھ ایک آخری جملہ پی ٹی آئی کا قصور بھی نہیں ہے دوہزار تیرہ سے لے کر اٹھارہ تک بلکہ گیارہ سے لے کر اٹھارہ تک جس طور اور طرز سے ہتھیلی پر رکھ کر معاملات بنا کر دیا گیا اور خود ان کے اتحادی کیا چکے پرویز علائی صاحب میں ایک گزشتہ انٹرویو میں بھی کہا اور ہماری انٹرویو میں بھی کہا کہ جس طرز پر ان کو لا کے دیتے گیا سب کچھ مینج کر کے دیتے گیا چیزیں ان کے لیے ہوتی رہی تو پھر زدی بچہ مانگے مور یہی کہا جا سبتا ہے کہ دیں اور دیں اچھا عادل یہ عائشہ جو بات کر رہی ہیں عمران خان صاحب مثال کے طور پر اگر عدالتوں کی ہم بات کرتے ہیں اب جس طرح حمزہ شہباز کے حلف لینے سے ایک رات پہلے وہ اپلیکیشنز لے کے چلے گئے الہور ہائی کورٹ اور آبیسٹی اس وقت تو وہ سیمنٹ نہیں ہوئی اور اس کے صبح جا کے اس کے اوپر ساری ہیرنگ ہوئی عمران خان صاحب وہ سیاست کر رہے ہیں جو اس سے پہلے انہوں نے آج تک نہیں کی ہے اس مطبع کوئی سپورٹ نہیں مل رہی وہ ڈیریکٹلی اپنے ووٹر سپورٹر کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہیں جلسے اچھے ہو رہے ہیں نمبرزار گوڈ پشاور ہو کراچی ہو لاہور ہو لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں سوشل میڈیا ہم جانتے ہیں ویسے ہی ان کی سٹرنٹ ہے تو یہ جو نئی پچھ ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب کھیل رہے ہیں کیا یہ جو سپورٹر ہے یہ اسی طرح اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ووٹر میں بھی اسی تعداد میں اتنی بڑی تعداد میں تبدیل ہو پائے گا دیکھیں منصور بات یہ کہ جب عمران خان ساڑھے تین سال حکومت کر چکے تھے اور ان کی گورنمنٹ کے آخری دو تین دن تھے جس میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی پرفارمنس کی بیسس پر تو مجھے ووٹ پڑنے نہیں ہے تو میں نے بیانیاں کیا بنانا ہے اور اس بیانیاں سے دیکھیں اب تو اس غبارے سے امریکی سازش کے غبارے سے ہوا تو نکل گئی ہے لیکن اس سے عمران خان کو بہت بڑا سیاسی فائدہ یہ ہوا کہ اس کا اپنا جو ان کا کور ووٹر تھا یا کور سپورٹر تھا وہ دوبارہ سے انٹیکٹ ہو گیا جو ہمیں پشاور کے جلسے میں ریفلیکٹ ہوتا نظر آیا لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو انڈیسائیڈ ووٹر ہے یا وہ شخص جس نے تبدیلی کے لیے یا پرفارمنس کے لیے خان صاحب کو ووٹ دیا تھا وہ اس بیانیے کی بیسس پر اس کو بائے کر کے امران خان کے ساتھ ہمیں پھر سے کھڑا ہوتا نظر آئے گا میرے خیال میں جو دوہزار تیرہ اور اٹھارہ کے درمیان جو خان صاحب کا کور سپورٹ تھا وہ انٹیکٹ تھا اٹھارہ میں ان کو فائدہ یہ ہوا کہ الیکٹیبلز جہازوں میں اور بسوں میں بر بر کے لائے گئے خان صاحب کے پاس اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی تھی وہ بھی اب ایک اوپن سیکرٹ ہے یہ دونوں چیزیں اس وقت خان صاحب کے پاس نہیں ہیں نہ الیکٹیبلز ہیں الیکٹیبلز ان کے دو درجن تو ویسے ہی ساؤتھ پنجاب والے جو ہیں زیادہ تر ان میں تعداد تھی وہ ان سے چلے گئے ہیں اور کچھ لوگ ابھی بھی میں انفرمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھاگنے کے لیے ان سے برکل تیار بیٹھنے ہوئے ہیں جیسے ہی سپیکر صاحب یہ اس کا سٹیفوں کا فیصلہ سامنے آ جائے گا تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑی تعداد پی ٹی آئی کی ایم این ایس کی ہمیں دوبارہ سے قومی سنڈی میں نظر آئے گی تو اصل میں جو یہ بیانیاں ہیں جو عمران خان صاحب نے بنایا اور جس وہ خطرناک پش پر کھیل رہے ہیں اس وقت اگر انہیں اپنے آپ کو چارج رکھنا ہے اپنے کور سپورٹر کو چارج رکھنا ہے تو وہ اسی پچ پر کھیل سکتے ہیں لیکن ساتھ میں میں یہ کہوں گا کہ اب پی ایم ایل این یا جو اب موجودہ حکومت ہے وہ بھی اسی پچ پر کھیلنے کے لیے اب میدان میں آ چکے اور ہم نے گزرشتہ دنوں دیکھا جو مسجد نبوی میں ہوا اور جتنا اسے کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے لیکن پھر اس کی بیسج پر آپ اگر ایف آئی آریں پاکستان میں پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف لوج کر دیتے ہیں اس کی بھی ہمیں مضمت کرنی چاہیے لیکن یہ ہمیں یہ ٹرینڈ شو کر رہا ہے جو میں فیچر میں ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ اب عمران خان صاحب یا ان کے سپورٹر جو کریں گے ان کا اسی طرح جواب ملے گا ان کو حکومت اسی طرح دے گی گرفتاریاں بھی ہوں ایف آئی آریں بھی ہوں گی اور یہ بات سیدھی سیدھی پولرائزیشن کی طرف جائے گی دیکھیں اس وقت ہم سیاست پر تو بات کر رہے ہیں لیکن جو اصل بات کرنی چاہیے کہ اس وقت پولرائزیشن اتنی حد تک بڑھ چکی ہے کہ گھر گھر میں ہمیں بڑی کلیر ڈیوائیڈ نظر آ رہی ہے آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں اور یہ جو ایف آئی آریں اور مذہب کارٹ کی طرف بات چلی گئی ہے دیکھیں خدا نہ فاستہ کل کو ایک جنونی اٹھ کے اور شیخ رشید یا شہباز گل کے ساتھ کچھ کر دے کہ جی آپ نے بے حرمت ہی کیا مسجد نمجی کی کون ذمہ دار ہوگا تو حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور خان صاحب کو کون سمجھا سکتا ہے انہوں نے تو ایک اپنا جو منگھڑت بیانیاں تھا وہ کھڑا کر دیا ہے اپنے سیاسی فائدے کے لیے انہیں تھوڑا کچھ سیاسی فائدہ تو ہو جائے گا لیکن وہ ملک کو اس نہج پہ لے آیا ہے اس وقت کہ میں خوف میں اس وقت مقتلہ آؤں کہ کیا اگلے دو سے تین مہینے میں کس طرف یہ بات جا سکتی ہے خان صاحب سلام آباد آ جائیں گے سلام آباد آ جائیں گے یہاں پہ وہ دھرنا دیں گے نہ ان کو وہ والی سپورٹ حاصل ہے جو گزشتہ دھرنے میں حاصل تھی اور اس وقت میں آپ کو انفرمیشن کی بیسز پہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی بھی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اگر نومیمبر تک بھی الیکشن ہو جاتے ہیں وہ بھی حقیقت میں فوری الیکشن اس وقت جو ہیں وہ ڈیمانڈ تو کر رہے ہیں لیکن انہیں پتا ہے کہ یہ امپوسیول ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ جس طریقے سے آئی ہے اور جس طریقے سے بنی ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سات آٹھ مہینے سے پہلے میں انتخابات نہیں دیکھ رہا دو تین اہم فیصلے ہونے ہیں ابھی ایکانومی کو ٹریک پر لانے کی کوشش کی جائے گی بہت سارے اور معاملات ہیں تو خان صاحب کو یہ پتا ہے کہ میں نے جو کر لینا ہے میں جو کر چکا ہوں یا جو میں کرنا چاہتا ہوں لیکن الیکشنز نہیں ہوں گے اور وہ یہ جانبا کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا ایک کور سپورٹر ہے وہ چارج رہے کے لوگ رہیں گے انہوں نے چاند رات کو جو ہے وہ احتجاجی رات میں تبدیل کر دیا ہے اب دیر پلائنگ سمارٹلی انہیں پتا ہے چاند رات مجھے اجازت بیجے گا سنہ سے میں ذرا پوچھنا چاہوں گا سنہ یہ جو عادل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جس پچ کے اوپر عمران خان صاحب کھیل رہے ہیں نون لیگ بھی اب اسی پچ کے اوپر آ کے کھیلنا چاہتی ہے یہ ایف آئی آرز ہو گئیں گرفتاریاں ہو گئیں شیخ رشید کے جس طرح نیفی کو گرفتار کیا گیا تو یہ عمران خان صاحب کو ایکچولی سپورٹ نہیں کرے گا بکوز آپوزشن کے کسی رہنما کے اگینس جب ایف آئی آر کرتی ہے یا اس کو گرفتار کیا جاتا ہے تو آٹومیٹکلی ایک مورل سپورٹ یا سمپتی ووٹ وہ اس پارٹی کے لئے جاتا ہے عمران خان صاحب کو ایکچولی اس چیز کا فائدہ نہیں ہوگا کیا دیکھیں پہلے تو مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو کہہ صرف ہوں کہ آپ نے بڑی زیادتی کی ہے مطبع آپ جاننا چاہتے ہیں کہ عید کے بعد کیا ہوگا تو آپ کو تو یہاں پہ شیخ رشید صاحب کو بلانا جائے تھا کیونکہ ان سے زیادہ تو اللہ کے بعد ان کو اگر پاکستانی سیاست منظر نام میں پہ کیا ہونے والا ہے شیخ رشید صاحب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو آپ نے بڑی زیادتی کی ہے آپ پلیز اس پر معافی مانگیں شیخ رشید صاحب سے اور دوسری طرف آ جاتے ہیں دیکھیں جی اس وقت مورلز ایتھکس ذمہ داری عوامی نمائندگی عوامی ریلیف یہ ایسے الفاظ ہیں جو کہ ہم استعمال ہوتے ہوئے بہت دیکھتے ہیں لیکن ان پر کچھ عملن ہوتا نہیں ہے سیدھی بات ہے الیکشنز آپ مانگ رہے ہیں الیکشنز آپ کو کون جتوا سکتا ہے اور کون آپ کو ہروا سکتا ہے تو پہلے آپ ان سے الیکشنز نہ مانگیں آپ ان سے پہلے اپنی ناراضگیاں دور کر لیں الیکشنز تو جب بھی ہوں گے اور الیکشنز ڈیر سال سے پہلے نہیں ہوں گے یہ اسیمبلی اپنی مدد پوری کرے گی اور یہ بھی میں بڑے آپ کو بسوک سے بتا رہی ہوں میں آپ کو پہلے ہی بہت ساری باتیں بتائیں گے جو سچ ہوئی ہیں آج آپ یہ بھی لکھ لیں اچھا میں اگر آپ مجھے اجازت دیں یہ جو آپ کا یہ جو ہنر ہے نا یہ پہلے باتیں بتانے کا یہ شیخ رشید صاحب کی ہمیں کمی محسوس نہیں ہونے دیتا اس لئے آپ کو بلایا تھا اس پینل کے اندر اب آپ بات ہوتی کمپیٹ کریں نہیں میں نے میں نے نہیں میں تمہیں انسومیشن تو بات کری ہوں میں نون اور شین کو علیدہ نہیں کر سکتی لیکن یہ میں بتا سکتی ہوں کیا چیز ہوگی اور کیا نہیں ہوگی لیکن ہاں میں وہ میم شوین نون یہ سب نہیں چانتی اچھا تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دیکھیں جو اس وقت بہت ایک ٹائٹ روپ پہ واک کر رہے ہیں عمران خان صاحب دیکھیں دونوں طرف جس کو عمران خان صاحب ٹارگٹ کر رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں وہ کون سا ادارہ ہے آئین اور حکومت سے آگے معاملہ ہے آئین کو وہ پامال کر چکے حکومت کو وہ کچھ نہیں سمجھتے ایک ادارہ بچ گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے وہ ابھی خاموشی سے چاہتے ہیں کچھ اور مہینے ہیں خاموشی سے گزر جائیں عزت رہ جائے خان صاحب کی بھی ان کی بھی اب معاملہ یہاں تک اگر آ گیا اس نہج پر پہنچ گیا کہ اب کون اپنی نرفز پہلے لوس کرتا ہے خان صاحب یا وہ اور اگر وہ لوس کرتے ہیں تو پھر خان صاحب تو بہت کچھ لوس کرتے ہیں اور اگر نہیں کرتے تو پھر خان صاحب کوئی بھی ون جو ہے خان صاحب کے لئے بھی ون نہیں ہوگی یہ بجٹ آ رہا ہے بجٹ کے اوپر شور مچے گا ظاہر ہے مشکل بجٹ ہوگا حکومت کو کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے اس پر تنقید بنے گی عوام کو ریلیف نہیں ملے گی وہ ایک عوامی مینڈیٹ کے ساتھ وہاں کھڑے ہو جائیں گے اور پتائیں گے کہ کتنی مہنگائی کر دی ہے اور ابھی تو ہم یہاں پر دودھ کی نیریں لگانے والے تھے آپ نے ہمیں بیچ پر روک دیا تو ہمارا دودھ بھی رہ گیا اور ہمائی نیریں بھی رہ گئی اور ہم کلھاڑی لے کے کھڑے تھے بس اب بھی دودھ کی نیریں بہا ہی جاتی تھی کہ آپ نے ہمیں ہٹا دیا تو یہ تمام طرح چیزیں ہمیں سننی پڑیں گی پھر ظاہر ہے توشہ خانہ ریفرنس ہے الین جی ریفرنس ہے ابھی آرٹیکل 6 کے اطلاع کے اوپر بہت سیریس میں گفتگو ہو رہی ہے چار لوگوں کے خلاف الوی صاحب گوونا چیما صاحب عمران خان صاحب اور قاسم سوری صاحب مدینہ میں تو جو ہوا سو ہوا دیکھئے اس کی وہ مضمت نہیں کرتے نہ وہ مضمت کرتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ عدلیہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے نہ وہ اس کی مضمت کرتے ہیں جو فوج کے حوالے سے کہا جاتا ہے وہ مضمت نہیں کرتے وہ اس کو اس کو یہ نہیں کہتے یہ قلط ہوا ہے وہ کہتے ہیں جی مدینہ میں جو ہوا ہے وہ تو اپنے آمال کا نتیجہ انہوں نے بھکتا ہے مطلب اعوذ باللہ خدا کے کاموں میں اگر خان صاحب بھی انٹریفئر کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ تو ان کا ہی معاملہ ہے ویسے تو دیکھیں آئین ہوتا ہے حکومت ہوتی ہے قانون ہوتا ہے آپ اس کے پیرائیں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں خان صاحب کا مصلاح ہے کہ فیصلہ پہلے کر لیتے ہیں پھر ان کے جو مشیر اور ہواری ہیں وہ پھر بیٹھ کے آئین کی کوئی شک ڈھونے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون کس سے متصادم نہ ہو کے خان صاحب کو کیسے بچایا جائے تو یہ تمام در چیزیں ہو گئیں آپ گورنر صاحب جو چیما صاحب میں آپ وہ بھی بزد ہیں میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ پنجاب میں یہ تماشا چلے گا اور یہ آپ کے سنٹر میں سام بار میں یہ تماشا چلے گا لیکن ایک آخری بات جو میں کہنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ بھی میرے لیے بھی یہ سپرائزن تھا کہ اگر آپ یہ جو جلد سے دکھاتے ہیں اگر ہم خان صاحب کے اور ان کے جو بیٹھے ہوتے ہیں لوگ ان کے ساتھ اگر ہم تھوڑے سے اوبر ویو کی جگہ ایریل ویو کی جگہ اور وہ ڈرون شوٹ کے علاوہ اگر ہم دیکھیں لوگوں کے ایکسپریشنز دیکھا کریں ہم مطلب یہ بسیں بھر کے تو لوگ ہم بھی لا دیتے ہیں آپ بھی لے آئیں گے آٹھ آٹھ بسیں بھر بھر کہ میں نے لوگوں کو جاتے دیکھا ہے ان کو دو دو ہزار روپے دیتے دیکھا ہے میں نے تو خود دیکھا ہے ملتان سے کتنی گاڑیاں روانہ ہوتی ہیں خان صاحب کے جلسے کے لیے سنا کہ کھان صاحب کے بیانیے سے کنونس نہیں ہے جی بالکل میں کہہ رہی ہوں کہ جو ان کے ہمارے جو کچھ لوگ ہیں جو واتس ایپ گروپس میں ہوتے ہیں وہ بحث کر سکتے ہیں لیکن آپ جن لوگوں کو آپ جن لوگوں کو اپنی پاور سمجھتے ہیں جو لوگ آپ کی تعداد بڑھاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں وہ نہیں انٹرسٹڈ اور وہ ہوں کیونکہ یہ سی دی سی بات ٹھیک میں ناظرین ایک میں بریک لوں گا لیکن بریک کے بعد عائشہ بکش صاحبہ نے پرویز الہی صاحب کا ایک انٹریو کیا اور پرویز الہی صاحب نے کافی حد تک وہی بات کہی ہے جو فواد چودی صاحب نے آج سے چند دن پہلے ہمارے پروگرام میں کہی تھی یہ گفتگو کیا ہے اور کون سا امپورٹن پوائنٹ ہے اس میں بات کرتا ہے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ پہ ہم بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے لونگ مارچ کے کال کی جو مئی کے آخری ہفتے کے لیے انہوں نے یہ کال دیوی ہے اس ساری چیز کے اندر جو اصل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی امپورٹڈ حکومت نامنظور اور امریکہ نے یہ سب کچھ کروایا ہے اور امریکہ نے عمران خان صاحب کی حکومت ختم کروایا ہے لیکن عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی سے فواد چودری صاحب آج سے چند دن پہلے جب ہمارے پاس تشریف لے کر آئے تھے تو انہوں نے ایک اور وجہ بتائی تھی وہ وجہ کیا تھی ذرا سنیے گا ایک دفعہ ایسے ریلیشنشپ خراب ہے خراب نہ ہوتا تو حکومت میں ہوتا خراب ہے کب سے خراب ہو بس کہتے ہیں نا وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ اقدام نہیں ہوتا کتنے برسوں ہیں تو برسوں تو بہت خوانی بات چلی جاتی ہے یہ کوئی اکتوبر کی کہانی تو نہیں ہے مہینے ہوں گے مہینے ہوں گے اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش تھی ہوئی بہت کوشش ہوئی بہت کوشش ہوئی آپ نے بھی کی بہت کوشش ہوئی فوا چودری صاحب کا یہ آپ نے بیان سنا لیکن کچھ ایسی ہی بات اس کے بعد ان کے سب سے بڑے اتحادی جو اس وقت ان کے سب سے بڑے اتحادی ہیں وہ ہیں پرویز الہی صاحب انہوں نے آئیشہ بک صاحبہ کو ایک انٹریو دیا اور اس کے اندر بھی کچھ ایسی ہی بات کا تذکرہ کیا کیا کہا انہوں نے اب وہ سنیے گا اوپن لیڈ نہیں آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ میں ان کو آرمی جی بنا رہا اب کس نے کہا تھا کہ آپ یہ بات کریں یہ آپ کا نہیں یہ کام آپ کیوں ڈی جی آئی ایس ہی کو ڈلے کر رہے ہیں یہ ان کا کام ہے جو نیوٹرل کی بات کیے نا کہتے ہیں نا چلو وہ نیوٹرل نہیں کہنا جی میں کہتا ہوں ہاتھ اٹھا لیے اور انہوں نے کہا جی اب اپنا اپنا جس پارٹی نے کر رہا ہے اپنا اپنا یہ دونوں بیانات یہ بتاتے ہیں کہ کہاں سے پروبلم ایکچولی شروع ہوتی ہے عائشہ آپ نے یہ جو انٹرویو کیا اب کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اصل جو کور وجہ ہے وہ یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے اختلافات شروع ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا اسٹارویشمنٹ نے کہ اب ہم نیوٹرل ہیں اب آپ نے جو گیم کھیلنی آپ خود کھیلیے جا کے you are on our own on your own اب آپ کو کوئی سہارا نہیں ملے گا کوئی سپورٹ نہیں ملے گی لیکن کیا یہ بات پاکستان تحریک انصاف کا کور سپورٹر یا جس طرح بھی عادل صاحب پہلے بات کر رہے تھے کہ جو ایک آرڈنری آدمی ہے جس کی ایکچولی کوئی افیلیشن نہیں ہے کسی سیاسی جماعت سے لیکن ایک عام پاکستانی ہے جس نے کل کو ووٹ ڈالنے جانا ہے کیا وہ ان بیانات سے کنونس ہوگا یا عمران خان صاحب کا بیانیاں ایکچولی زیادہ سٹرنس رکھتا ہے منصور جو عمران خان صاحب کا بیانیاں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا کور ووٹر یا سپورٹر تو بائی کر رہا ہے دوسرا بندہ بائی نہیں کرے گا اور وہاں پر بھی وہ بیانیاں زیادہ دیر چلے گا نہیں جب اس طرح کے سٹیٹمنٹ بیانات خود عمران خان صاحب کے قریبی لوگوں کی طرف سے آئیں گے فواد چوزری صاحب نے جو گفتگو کی اور یہ بات وہاں تک ہم تو میڈیا کے اندر تو بات اکٹوبر کے بعد سے کر ہی رہے تھے ملک کی ایک تاریخ بھی ہے روایات بھی چلی آ رہی ہیں صحیح یا غلط یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں یہاں پر اکٹوبر سے لے کے نومبر تک جو کچھ ہوا اس کے اوپر میرا خیال سے یہ موجود سب لوگوں کی ایک رائے ہوگی اور وہ رائے یہی سمت دکھا رہی تھی اس پر کے معاملات کہاں جائیں گے نومبر ڈیسیمبر آن ورڈ ہم سب لوگ مارچ کو فورسی کر رہے تھے کہ مارچ میں کچھ ہوگا مارچ میں کچھ ہونا ہے کہ انہوں نے غلطی بھی وہی کی جو کہ پہلے نواز شریف صاحب کر چکے تھے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو عمران خان نے جواب دیا وہ ہم نے آگے نہیں پہنچایا کہ وہ اس قابل نہیں تھا میں نے ان کو پوچھا کہ کیا عمران خان صاحب جس دن یہ آن بورڈ ہوئے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے انہوں نے کوئی آپ کو بتایا بیرونی مراسلے کا سازش کا انہوں نے نیگیٹ کیا مطلب ان کی ساری گفتگو سے یہ محسوس ہوا کیونکہ انہوں نے بھی کوئی بیٹیج نہیں دی پوری گفتگو میں اس ایک بات کو جو عمران خان کا بیانی ہے مگر اس کے اوپر انہوں نے بھرپور گفتگو کی کہ معاملہ خراب کہاں سے ہوا حالانکہ میں نے ان سے بات ہی نہیں پوچھی تھی آغاز میں نے قانونی معاملات جو عمران خان صاحب خود تسلیم کر چکے فائز عیسیٰ کا خیس ہو یا پھر آپ کا یہاں پر قاسم سوری والا معاملہ جو انہوں نے اپنی طرح سے ٹرمپ کارڈ چلا وہ معاملہ رہا ہو چیف الیکشن کمیشنر کی تائیناتی کتنے معاملات سے مختلف ملاقاتوں میں جانے کے بعد حکومت عمران خان صاحب اپنی غلطیاں تسلیم کر چکے تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے قانونی مشیر درست نہ رہے تو انہوں نے کہاں قانونی مشیر کے معاملے پر آئے اور پھر بات پہنچی کہ وہ مشیر وزیر جو تھے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے وہ تو ان کے اپنے نہیں تھے تو میں نے انہوں نے کہا پہنے چار سال بعد تو کوئی حکومت یہ نہیں کہہ سکتی وہ وزیر میرا نہیں تھا انہوں نے کہا ایم کیم کے میں نے کہا وہ کوارٹر بھی نہیں ایکسپٹ کرتے ہیں تو وہاں سے وہ ڈریکٹلی اس پر آئے جس پر انہوں نے پوری کیس کھول دی پھر اس کے بعد تو ان کے لیے بھی یہ معاملہ میٹر کرتا تھا کہ یہ وجہ بنی یہ بون آف کنٹینشن تھا کہ آپ ان کے گھر میں جا کے ان کے معاملات کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کر رہے ہو اور پھر انہوں نے ماضی کے حوالے ساتھ دیئے ان کے نزدیک بھی جو عمران خان صاحب بیانیاں اس وقت بنا رہے ہیں لیکن آئیشہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے پرویز الہی صاحب جس طرح کی طرزیں سیاست کرتے رہے ہیں پچھلے چند سالوں کے اندر وہ ایک جگہ اس بات کو ایک سیپٹ بھی کر رہے ہیں کہ معاملات خراب ہو گئے اور کس وجہ سے خراب ہوئے لیکن اس کے باوجود پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کا پھر بھی ساتھ دینے کا فیصلہ آخر کیوں کیا یہ سب سے بڑا سوال بنتا ہے اچھے منصور یہ میں نے بھی ان کو دو تین بار پوچھا میں اس کی مجھے کوئی اس کی پیچھے کوئی لوجک کوئی آرگومنٹ نظر نہیں آتا ہے میں نے ان کو دو تین بار یہ بات پوچھا انہوں نے انٹرزو کے دوران اور ایک بار سپیسیفی کلی میں نے کیامرا دیکھ کر ان کی بات کو دھرایا یہ عمران خان صاحب کو شاید بتانا چاہ رہے ہیں بار بار کہ ہم دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں میرا خیال تو ان سے وہ پولیٹیکل میس کیلکولیشن ہو گیا ان دنوں میں جو کہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے لیکن یہاں بھی وہی بات ہوئی کہ مسلمی قاف کو بھی گزشتہ دو دہائیوں میں دیکھیں اور اس سے پہلے بھی ان کی سیاست کا رخ جہاں رہا جہاں سے ڈریکشنز اور چیزیں رہیں یہاں آکر ایک بار ہماری پولیٹیکل پارٹی دیریکشن لیس ہو گئی تھی کہیں نہ کہیں جو پرویز الہی صاحب بھی اپنی گفتگو میں کہہ رہے ہیں تو آپ کو اپنے ڈسینز کو ٹو دہ پوائنٹ رائٹ کرنے میں پرابلم ہو رہا تھا سب نے بہت سوچنے میں ٹائم لیا ڈسینز لینے میں ٹائم لیا شاید یہ میس کیلکولیشن جو ان کے ساتھ ہو گئی اب ان کو اپنا ایک ہی جگہ نظر آ رہی ہے کہ جہاں میں افیلیٹ کر سکتا ہوں وہ بار بار اس کے ساتھ جا رہے تھے اس کے باوجود کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کاف جڑی ہوئی ہے کوئی مسئلہ نہیں جبکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے اس وقت سنہ یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کچھ حد تک وہی فارملہ اپنا رہی ہے جو مریم نواز کا فارملہ تھا کہ جی مضامت ہوگی تو مفامت ہوگی لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز اور یہاں تک چلے جائیں اور وہ کہیں کہ اب میں بھی نام لوں گا فیلال وہ بڑے احتیاط سے کام لے رہے ہیں انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا ادارے کے اوپر بھی کوئی تنقید نہیں کی ابھی طرح نہیں وہ احتیاط سے کام نہیں لے رہے یہ منصور میں آپ کی بات سے بلکل دسپری کروں گی وہ بلکل احتیاط سے کام نہیں لے رہے وہ جو جس طرح کی ٹویٹر ہینڈلرز کو بتاتے ہیں کیا ٹویٹ کیا جائے کس طرح سے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنے پرائیوٹ سرکلز میں کونسی ٹویٹر نے کونسے ڈھینڈل نے اور کونسے ہیش ٹائگ نے کتنے فالوئرز لیے کونسا ہیش ٹائگ پاپلر ہو گیا تو یہ تمام طرح چیزیں خان صاحب کرتے ہیں ان کی بڑی نظر اس پر اور دیکھئے یہ جو خان صاحب کی جس پر نظر ہے سب کی نظر خان صاحب پر ہے تو یہ سب چیزیں ان کو پتا ہے آپ ان کو بے وکوف نہیں بنا سکتے ہیں لیکن میں بڑی آپ کو ایک سچ بات یہ ہے کہ مجھے بھی اس بات کا یقین نہیں تھا لیکن مجھے میری جو تین سورسز میں اس بات کی ایک انفرمیشن دی ہے کہ پرویز علائی صاحب was delivered to عمران خان صاحب by the same man that he supposedly thinks ان کے دشمن ہو گئے ہیں یا ان کا ساتھ نہیں دیا اور یہ بڑی سٹرینج بات ہے کہ ایک ہی خاندان کے دو لوگ ہیں اور ایک ہی خاندان کا ایک بندہ ایک سائٹ پہ ہے دوسرا بندہ دوسری سائٹ پہ ہے اس کے ساتھ دو وزیر ہیں ان کے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں مونہ چلائی صاحب کل ایک انٹرویو میں کل پرسوں میں ایک انٹرویو فرما رہے تھے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں زرداری صاحب و بلاول صاحب بڑا کوپریٹ کرتے ہیں وہ ہر چیز جو ہے وہ پولٹکس سے اوپر جا کے مبرہ ہو کر دیکھتے ہیں and they don't sell short کہ اگر کسی کو کوئی کام کرنا ہو تو وہ کروا دیتے ہیں اور یہ پھر اس کے بعد بار 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 یہ بھی باور کرا رہے تھے کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کے جلسوں میں بھی جائیں گے وہ کہتے ہیں بلدکل جلسوں میں بھی جائیں گے تو اگر وہ جلسوں میں جا کے اسی زرداری صاحب کے اور اسی بلاول کی جن کی وہ تعریف کر رہے ہیں اور ان کو جس طرح سے مستر ٹین پسینٹ اور باقی جو غلازت بولی جاتی ہے زرداری صاحب کے خلاف کیا وہ اس کے ساتھ بھی ہوں گے اگر آپ نے ایک نیوٹرالیٹی کا بھرم بھی رکھ لیا اور خان صاحب کو تھوڑے دیر کے لیے خاموش بھی کر دیا خان صاحب کو کچھ تو دینا تھا تو تھوڑے دیر کے لیے ان کو لولی کو عوید دیتی ایک اور امپورٹن چیز منصور آئید اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو آپ کے چیف آمی سٹاف ہیں ان کا آپ ٹرائیول آئیٹینری دیکھیں وہ کہاں کہاں جا رہے ہیں اپنے سولجر سے مل رہے ہیں ہمیں یہ بھی بتلاعات ہیں کہ وہ ایک ایک چھاؤنی میں جا کے ایک ایک لوگوں بتا رہے ہیں لوگوں کو بزاتے خود کہ دیر ایز نو کنسپیرسی فرم امریکہ فرم دی او ایس so this is become ویری ویری ٹریکی and وہ ڈیمیج کو رپیر کر رہے ہیں اور خان صاحب مزید ڈیمیج کر رہے ہیں تو یہ ڈیمیج رپیرنگ اور ڈیمیج میکنگ کتنے کون کس سے جیتا ہے یہ ہمیں بھی بتا ہے کہ گون جیتے گا ایونچولی لیکن کتنا معاملہ بگڑے گا یہ دیکھنا پڑے گا ناظرین ایک بریک کے بعد امران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور ایک خاتون جو فرہ خان جن کا نام ہے اور جو امران خان صاحب کی فیملی کے کافی قریب تصور کی جاتی ہیں نیب نے ان کے خلاف انکوائری کا فیصلہ کیا امران خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ بلا وجہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس بنیاد کے اوپر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کے ہماری فیملی کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں کیا ایک سابق وزیراعظم کو اس طرح ایک خاتون کا دفاع کرنا چاہیے یا یہ کہنا چاہیے کہ اس خاتون نے اگر کوئی ایسی بات کی بھی ہے تو جائے جا کے قانون کا سامنا کرے قانون سے اس کو کلیرٹی ملنی چاہیے ایک کلیر کارڈ ملنا چاہیے اس کے بعد جو ہے معاملہ آگئے چلے گا مزید اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ناظرین ویلکم بیک آفٹر دو بریک ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کا بیانیاں کس حد تک پسند کیا جائے گا عام عوام کی جانب سے کیا ان کے ووٹٹ ٹرن آؤٹ میں اضافہ ہوگا اس سے یا نہیں اب ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اور وہ ایشو ہے فرا خان صاحبہ کے حوالے سے جن کے خلاف اس وقت ناب نے ایک انکوائری کا آغاز بھی کر دیا ہے عمران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس منقض کی اور ان سے ان خاتون کی حوالے سے سوال بھی کیا گیا انہوں نے کیا جواب دیا سنیے گا ذرا اب مجھے میں ناب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فرا خان کے اوپر کیس ڈالا ہے یہ کسی کو بھی پہلے دکھائیں کہ کوئی کیس بن سکتا ہے پہلے تو کہا جی اس کی جو ویلس بیارنڈ نون سورس آف انکم ہے یہ صرف پبلک آفیس ہولڈرز کے اوپر اپلائے کرتی ہے وہ کونسی کوئی ہے میں نے یہ پبلک آفیس ہولڈرز وہ تو ایک ریل اسٹیٹ پہ کام کرتی ہے یہ بالکل بے قصور ہے یہ آپ نے گفتگو سنی عادل شازیب صاحب یہ عمران خان صاحب نے جو فرا خان صاحبہ کے حوالے سے جو بھی گفتگو کی آپ سمجھتے ہیں یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے یا ایکچولی جہاں سے دھوا نکل رہا ہے وہاں پہ شاید آگ بھی لگی ہوگی اور ہو سکتا ہے یہ عمران خان صاحب کے لیے پرابلم ایریا بن جائے دیکھیں انٹرسنگ چیز یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے خان صاحب کا سورٹ دو دن پہلے احسن جمیل گجر صاحب جو کہ فرا خان صاحب آفیس بلڈرز نہیں ہیں اور ہم پر کیسے ایسٹ بی آنڈ مینز کا کیس نیب نے بنا لیا ہے آلڈو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آ کر انویسٹیکیشن کا سامنا کریں گے لیکن اب خان صاحب ان کو ڈیپینٹ کر رہے ہیں جو میرے خیال میں اس وقت ان کو اس لیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں آٹھ سو سنتالیس ملین روپیز اگر کی بات ہے اور نیب نے وہ کوسشن کیا ہے اور پھر دوہزار اٹھارہ کے بعد ان کے جو اساسے ہیں ایف بی آر کی وہ سب کی ریٹرنز وہاں پہ پڑی ہوتی ہیں کسی کو بھی مل جاتی ہیں دوہزار اٹھارہ میں ان کے اساسے اچانک سے شوٹ اپ کرتے ہیں تو یہ جوابات تو ان کو دینے چاہیے اور میرے خیال میں نہ صرف یہ کیس بلکہ توشہ خانہ والا جو معاملہ ہے یہ دونوں چیزیں خان صاحب کے لیے آگے جا کے پروبلمیٹک ثابت ہو سکتی ہیں آل دو اگر فورم فنڈنگ کیس کا ہم دیکھیں کہ اس کا اگر فیصلہ جدی آ جاتا ہے تو وہ ساری چیزوں کو اور سیڈو کر جائے گا لیکن ادر وائز میرے خیال میں یہ جو فرا خان والا معاملہ اور آپ تو لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو کیا نہیں معلوم کہ فرا خان صاحبہ جو ہیں وہ کس طرح بزدار صاحب کے ایسیز اور ڈیسیز کو ادھر سے ادھر کرتی رہی ہیں یا جو کچھ ہوتا رہا ہے اور خان صاحب کے ڈیپارچر میں ہم تو وہ ڈی جی آئی والے معاملے کو زیادہ وہ کرتے ہیں لیکن اب بریک سے پہلے جس پر بات ہو رہی تھی اس میں اسمان بزدار صاحب کا بھی بہت بڑا کردار ہے دیکھیں لاسٹ یئر آگست کی بات ہے آگست سپیمبر کی یہ اکتوبر سے پہلے کی بات ہے نوڈفیکیشن والا معاملہ تو اکتوبر میں ہوا تھا پانچ شے کی منسٹرز کو جن میں پرویس ہٹک بھی تھے آسد کیسر بھی تھے ان کو مانگوایا گیا باقاعدہ انہیں بتایا گیا کہ دیکھیں چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہیں ایکانومی کو دیکھ لیں انرجی کو دیکھ لیں پنجاب کو دیکھ لیں خدا کے لیے آپ ہمیں مزید گالیاں نہ پڑھوائیں کیونکہ ان ساڑھے تین سالوں میں دیکھیں نا ابھی تو خان صاحب کی جو انڈر پرفارمنس تھی وہ چیزیں تو آپ لوگوں سے بھول گئی ہیں فیلال لیکن معاملہ تو یہ تھا کہ ساڑھے تین سالوں میں عمران خان صاحب سے زیادہ جو تنقید کا نشانہ تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کو بنایا جا رہا تھا کہ جی آپ لوگ ان کو لے کے آئے یہ تو نالائک لوگ ہیں ان سے تو ملک نہیں چل رہا ان سے تو پنجاب نہیں چل رہا تو یہ جو پورا معاملہ تھا یہ اس وقت سے شروع ہوا تھا دی جی آئی شاید اس میں ایک فیکٹر ہو لیکن اصل فیکٹر یہ ہے کہ ساڑھے تین سالوں میں جو پرفارمنس رہی خان صاحب کی جو گورننس رہی انہوں نے چور ڈاکو کے علاوہ کیا گیا یا اپوزیشن کے رہنماوں کو پکڑنے کے علاوہ آپ مجھے بتا دیں ان کی پرفارمنس چاہے وہ پنجاب میں ہو چاہے وہ ایون خیبر پختون خواہ میں ہو بڑے بڑے سکینڈل سامنے آئے تو یہ ایک پریشر جو تھا وہ بیلڈ ہوا اسٹیبلشمنٹ پر بھی کہ دیکھیں اگر ان سے پرفارمنس نہیں کر پارے اچھا پھر ایک اور اہم چیز فورن افیرز آپ نے یو ایس کے ساتھ ای ایو کے ساتھ اپنے تعلقات کا بیڑا غرد کر دیا without any reason مطلب آپ انٹریوز میں بیٹھ کے ایسی ایسی باتیں کر گئے کہ آپ نے ملک کی کاؤس پہ مطلب دیشنل انٹریسٹ اور فورن افیرز کی کاؤس پہ آپ اپنے ووٹر کو مخاطب تھے لیکن آپ انٹریویو دے رہے ہیں فور ایسی سکائی نیوز کو سی این این کو لیکن باتیں آپ ایسی ہی کر رہے ہیں جس طرح آپ بیچ اوک میں کٹینر پہ بیٹھ کے کر رہے تھے تو آخر کار پھر ایک سوچ تو ڈیولپ ہونی تھی کہ چلیں جو ہم سے غلطی ہو گئی تھی اس کو انڈو کیا جائے تو اس انڈو کرنے میں بہت سارے فیکٹرز ہیں لیکن سب سے بڑا فیکٹرز جو ہے وہ خان صاحب کی پرفارمنس میں تھے خان صاحب کی پرفارمنس ہے ناظرین ایک بریک ہوا ہے لیکن بریک کے بعد کچھ نون لیگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے ایک بڑی سنگین جو بات ہے وہ اس وقت یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ مسلمی نون نے شاید اپنی ماضی کی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا ہے اوپر باپ وزیراعظم بن گیا اور نیچے بیٹا وزیراعظم بن گیا کیا اسی کو حقیقی جمہوریت کہا جا سکتا ہے اور کیا مسلمی نون نے اپنے ماضی کے جو بھی ان سے غلطیاں ہوئیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے مریم نواز کے حوالے سے کیا اس سے کچھ سیکھا ہے یا نہیں سیکھا اپنے پانلس سے پوچھیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ سے ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک اب کچھ مسلمی نون کے حوالے سے بھی کچھ بات کرتے ہیں ہم لوگ آخری اپنے چند لمحات کے اندر ہیں پروگرام کے آئیشہ میں سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ جو ایشو ہے کہ جی اوپر والد صاحب وزیراعظم بن گئے نیچے بیٹا وزیراعظم بن گیا موروسی سیاست کا بڑا سٹرونگ تھا منصور آگے چل کے نہیں یہ پرابلم تو ہے آپٹکس بائیس دیکھا جائے تو میرا خیال ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا اور یہ سوال کیا بھی تھا ہم نے جب وزیراعظم شہباز شریف کی پہلی ملاقات رہی ہے صحافیوں کے ساتھ تو اس میں ان کا یہ کہنا تھا ہم نہیں رکھنا چاہ رہے تھے پنجاب میں وزارتِعالہ مگر یہ ہمیں رکھنا پڑی پرویز الہی ساعت کے بیک آؤٹ ہونے کی وجہ سے نونلی کو چاہیے تھا یہ نہ کرتی یا تو وہ وزارتِعظمہ کے لیے کسی اور کیانیڈیٹ کو دیکھ لیتے یا یہاں پر کسی اور کیانیڈیٹ کو دیکھا جاتا یہ بار بار سوال ہوگا یہ سوال ہر وقت اٹھایا جائے گا یہ کہیں بھی جمہوریت نہیں کہلائے گی ایک جماعت جو کہتی ہے دہائیوں کی سیاست کر رہی ہے تو کیا اس کے پاس اس خاندان کے علاوہ کوئی شخصیت ایسی نہیں موجود ہے کہ جو لیڈ کر سکے جو آگے لے کر چلے اور جب مخالفین اعتراض کرتے ہیں تو درست اعتراض کرتے ہیں اور یہ ایک کروس دا بورڈ ایک کروس دا بورڈ پاکستان میں ہر سیاسی جماعت کا یہ عالم ہے اور ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ لیڈرشپ تک ہے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے تو پولیٹک میں بزنس سوٹ آف چیز ہمارے ہاں بننے لگ دی ہے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ میں بھی اپنے اپنے لوگوں کو آگے لانا شروع کر دیا جاتا ہے یہ فیملی روٹس کی طرح اس کو لے جائے جاتا ہے اور یہ اسی باعث پاکستان میں جمہوریت نہیں پنفاتی کیونکہ آپ کی سیاسی جماعتوں کے اندر ہی جمہوریت موجود نہیں ہے سیاسی جماعتیں انتخابات نہیں کرواتی ہیں سیاسی جماعتیں معاملات کو عوام کے اندر لے کے نہیں جاتی ہیں تو اس باعث پھر وہ اوپر کا معاملات اسی رخ چلتے ہیں جس طرح لیڈر چاہتا ہے پیچھے سر لائن بنائے اور وہی جمہوریت نظر ہے سنہ یہ بتائیے گا کہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بھی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں پاسپورٹ تو ان کو ایشو کیا جا چکا ہے اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ رانہ سناؤلہ صاحب نے کہا کہ جی ان کی سزا ختم بھی کی جا سکتی ہے حکومت چاہے تو اسے محتل بھی کر سکتی ہے یہ اگر اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے نواز شریف کی واپسی کے اوپر کیا یہ بھی مسلمی قنون کے لئے نقصاندے ثابت ہوگا یا اس کا فائدہ ہوگا انہیں دیکھیں یہ جو آپ نونلی کے سارے سوال مجھ سے کرتے ہیں یہ کچھ عجیب سی بات ہے لیکن اگین انفرمیشن پر بتا رہی ہوں نواز شریف صاحب واپس آنا چاہتے ہیں اور ان کو اس تمام تر ریکوائیمنٹس ان کی پوری ہے ان کو کہا گیا ہے تھوڑے معاملات یہاں سیٹل ہونے دیں تھوڑے معاملات یہاں سیٹل ہو جائیں تو وہ آ جائیں گے نواز شریف صاحب کا معاملہ واپسی کا سکسٹی ٹو اون ایف سپریم کورٹ بار اسوسییشن میں جو درخواست جمع کر آئی ہوئی ہے بھون صاحب نے وہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے ہیں پہلے سے بہت عرصے سے یہ مشینری حرکت میں آ چکی ہے تمام تر ریایت دی جائے گی تمام تر چیزیں ان کے حق میں جائیں گی لیکن وہ آئیں گے اپٹکس کے لیے جیل بھی جائیں گے اور پھر اپنے ان کا کیس ہوگا اور اس کے بعد ریلیف بھی ملے گی کیونکہ یہ بات تو واقعی بالکل صحیح ہے کہ اکامہ میں ان کو نکالا گیا بات منی ٹریل کی تھی اور اکامہ پہ ایونچولی آپ نے نکال دیا تو یہ بیسے تضاد تو ہے اس فیصلے میں جہاں تک سوری اگر میں یہ بات کر سکوں کہ آپ نے حمزہ اور شہباز شریف کی بات کی تو وزیرعالہ اگر والد صاحب ہوں تو بیٹے کو کوئی بھی عہدہ نہ بھی ملے تو بھی ٹھیک ہوتا ہے میرا خیال ہے یہ والے معاملے میں موروسی سیاست نہیں تھی it was a matter of urgency اور میں نے تو مجھے تو یہی لگتا ہے کیونکہ میں نے تو یہ سوال کیا ابھی تھا پاکستان تلیقین صاحب سے جکوار پر یہ کہتے تھے کہ ہمارے ایک سو اکانوے یا ایک سو بانوے یا ایک سو اسی لوگوں میں کہا خان صاحب کو کوئی نہیں نظر آیا وزیرعالہ بننے کے قابل کہ انہوں نے پرویز اللہ ہی صاحب کو چوز کیا تو یہی سوال حمزہ کے حوالے سے بھی اٹھتا ہے لیکن یہ بات بہت urgency میں کیونکہ یہ معاملہ ہوا کیونکہ یہ تمام تر اسمان بزار والا معاملہ چل رہا تھا they needed somebody immediately اور حمزہ was a suitable candidate کیونکہ باقی کسی کو nominate کرتے اس کے لئے support bring کرنی پڑتی پھر جہانگیر خان ترین تھے پھر چھینہ گروپ تھا پھر یہ علیو خان گروپ تھا سو ظاہر ہے حمزہ was more of a person جس کے ساتھ سب attach ہو گئے کیونکہ ظاہر ہے شباز شریف صاحب کے بیٹے ہیں اور شباز شریف صاحب اس کا center میں prime minister ہے تو i think that was the main purpose لیکن آپ فکر نہ کریں نواز شریف صاحب آ جائیں گے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ سناب اچھاس آئیشہ بک صاحب اور عادل شعزیب صاحب آپ کا ناظرین پروگرام سے اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ